السلام علیکم بچوں آج آپ کا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہے اپیتھیلیل ٹیشو کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ جو ہے پہلے تو آپ پاس چھوٹی سی انٹرڈکشن ہے اپیتھیلیل ٹیشو کی اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں آپ پاس ڈائیگرامز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ہسٹالوجیکل ڈائیگرامز جو ہیں سب سے پہلے آپ پاس اپیتھیلیل ٹیشو کے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ اپیتھیلیل اپیتھیلیل جو ہوتا ہے وہ ایک کولیکشن آف کلوزلی پیکٹ سیلز ہے ٹھیک ہے کہ کلوز کلوز آپ پاس سیلز پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے بیچ میں کوئی انٹر سیلیلر سپیس نہیں ہے ایسے کر کے نہ کوئی انٹر سیلیلر سپیس نہیں ہے ان سیلز کے بیچ میں وہ کلوزلی پیکٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہمیشہ ایک بیسمنٹ ممبرین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں بیسمنٹ ممبرین کے ساتھ پڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس پانچوہ پوائنٹ ہے کہ ان کی ability to regenerate ٹھیک ہے یہ cells جو ہوتے ہیں اگر جو مر جاتے ہیں شیڈ آف ہو جاتے ہیں تو اس کے نیچے آلے جو cells ہیں وہ دوبارہ regeneration کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ نئے cells آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کچھ important specific words ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں affiliate issues related سب سے پہلے آپ کے پاس simple cells ہیں simple وہ ہوتے ہیں وہ آپ نے ہمیشہ یاد کرنا ہے کہ single layer ہوتی ہے جو basement membrane کے اوپر لائے کر رہے ہوتے ہیں simple آپ نے ہمیشہ یاد کرنا ہے simple cells وہ ہوتے ہیں جو آپ پاس ایک single layer میں present ہوں گے ٹھیک ہے ایسے کر کے single layer میں پڑے ہوں گے اور basement membrane کے اوپر ہوں گے stratified جو ہیں وہ single نہیں ہوتے single layer نہیں ہوتی وہ آپ پاس دو تین layers ہوتی ہیں ایسے ایسے کر کے ایسے آپ پاس cells پڑے ہوتے ہیں یہ stratifieds ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاس آ جاتے ہیں shapes آ جاتی ہیں scomers scomers cells وہ ہوتے ہیں جو آپ پاس spindle shaped ہوتے ہیں ایسے کر کے ٹھیک ہو گیا ان کے tapering ends ہوتے ہیں ایسے tapering ends ہو گئے spindle shaped cells ہیں اور ان کے بھیج میں بالکل یہاں پہ flattened nuclei ہوتے ہیں flattened اس طرح کر کے ایک nuclei ہوتے ہیں یہ scomers cells ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پاس cuboidal cells ہو گئے cuboidal cells آپ خود ہی اندازہ لگا لاؤں اس طرح ان کی length بھی اور breadth بھی ایک ہی size کی ہوتی ہے ٹھیک ہے same length of length and breadth ہوتی ہے اس کے بعد یہ cube shaped ہوتے ہیں اور ان کے جو nucleus ہوتے ہیں central ہوتے ہیں اور rounded nucleus ہے ان کا ٹھیک ہوگی یہ cuboidal cells ہے columnar columnar بھی آپ کو بتا ہے کہ ان کی جو length ہوتی ہے ان کی width سے جوتی ہے لمبی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیار ایسے اور ایسے ٹھیک ہے width چھوٹی ہے length لمبی ہے اور nucleus ان کا bottom پہ پڑا ہوتا ہے اور یہ nucleus جوتا ہے یہ avoid ہوتا ہے shape میں ٹھیک ہے squomers کا آپ کا spindle shape nucleus تھا اس نے غلط بنایا ہے یہاں پہ اس کا spindle shape nucleus sorry flattened nucleus ہوتا ہے جو center میں ہوتا ہے cuboidal جو ہوتا ہے یہ rounded nucleus ہوتا ہے clumner کا جو nucleus ہے void shape میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آجتا ہے pseudo certified pseudo certified وہ epithelium ہے جو آپ کے پاس لگتا ہے کہ آپ کے پاس certified epithelium ہے مطلب بہت زیادہ layers ہیں اس طرح شو ہوگا مگر جی غلط ہوتا ہے وہ ہوتی ایک ہی layer ہے مگر وہ آپ کو دکھنے میں ایسے لگتی ہے کہ وہ بہت زیادہ layers ہیں اور وہ اس لیے دکھتی ہے کیونکہ ان کے جو nucleus ہوتے ہیں وہ different level پہ بڑے ہوتے ہیں مطلب اگر ایک nucleus نیچے تو دوسرے سائل کا nucleus اوپر ہوگا تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ layers ہیں مگر جی ہوتی ایک ہی layer ہے اس لیے آپ اس کو کہتے ہیں pseudo certified ٹھیک ہوگا ہے اب functions کیا ہے epithelium کے protection in skin absorption in GIT filtration in kidneys secretion in glands receptor بناتے ہیں skin ٹھیک ہے تو یہ ساری جو آپ کے پاس ہیں یہ functions ہیں یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد basement membrane کے آپ کے پاس کیا definition یہ ایک non cellular protein polysecride layer ہے that is present below the cells of the epithelium ٹھیک ہے transitional epithelium جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس urinary bladder میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے urinary bladder میں پایا جاتا ہے اور یہ واحد epithelium ہے جس کے cells جو ہیں وہ اپنی shape جو ہوتی ہے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس transitional epithelium جو urinary bladder میں ہو گیا alviria میں آپ کے پاس آپ کے پاس ہو گیا simple squamous epithelium اور blood vessels کا جو epithelium ہوتا ہے اس کو آپ endothelium کہتے ہو اور body cavities کے اندر جو epithelium ہوتا ہے اس کو آپ mesothelium کہتے ہو اچھا اس کے بعد آپ کے پاس کیا جاتا ہے یہ جو location ہوتی ہیں ان سب epithelium کی یہ یاد کرنا بہت اپورٹنٹ ہے تو آپ کو location جوتے ہیں فنگر ٹپس میں یاد ہونا چاہیے simple cuboidal epithelium کی طرح ہے kidney tube میں exocrine glands میں follicles of thyroid میں یہ اپنے رٹھا مہارنا ہے simple columnar epithelium کی طرح ہے lining of digestive tract میں student certified epithelium کی طرح ہے ductus difference efferent ductus of epididymus یہ سارے male reproductive system کے پاس ہے respiratory lining like the trachea and bronchial tree ان میں studio certified epithelium ہیں یہ ساری آپ کے پاس epithelium کی ایک دفعہ overview ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے موسیقی موسیقی